موڈی سرکار کے چار سال کل پورے ہو جائیں گے ایسے میں اے بی پی نیوز دیش بھر میں پرطال کر رہا ہے آخر لوگوں کا مزاج کیا ہے کیا ہے ان کا موڈ سرکار کا جو اب تک کا پردرشن ہے کیا اس سے جنتا خوش ہے دیش کی جنتا کیا کہہ رہی ہے ہم ہر راج سے لوگوں کا موڈ آپ تک پہنچا رہے ہیں ایسے میں اب ہم دیش کی رازدھانی دلی پہنچے ہیں تو دیش کے دل میں آخر کیا ہے یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا دوہزار انیس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے موڈی واپسی کریں دیکھئے یہ پرطال موڈی سرکار کے چار سال پورے ہو رہے ہیں اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ دوہزار انیس میں کیا ہوگا اس وقت ہم دلی کے ایک مشہور کیفے میں ہیں جہاں پر لوگ سبح ناشتہ کر رہے ہیں ناشتے کے ساتھ جانتے ہیں کہ لوگوں کا پولٹیکل ٹیسٹ کیا ہے دوہزار انیس کو لے کر لوگ ابھی سے کیا سوچتے ہیں سرہ بتائے دوہزار انیس کون جیتے گا چار سال پہلے ہم لوگوں سے کچھ اور وادے کیے گئے تھے یہ بتایا گیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے سارے ڈیولپمنٹس ہوں گے بہت سارے کام ہوں گے لیکن آج کام کے نام پہ کیا ہو رہا ہے ہندو مسلم گائے گوبر گوبر کا لیپ کیجئے اور گو مطر پیجئے اس سے سارے روگ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی منسٹر ہے راجے بردھان سنگھ راتھا اور انہوں نے ابھی دو دن پہلے جو ہے وہ ایکسرسائز کر کے اپنے آفیس میں دکھایا ہے کہ آپ ایکسرسائز جانے سے پہلے اپنے آفیس میں ایک بار ایکسرسائز کیجئے تو ان لوگوں کو اپدیش دینے کے لیے ہمالے پہ بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کے ہاں ہم لوگ جاتے بھکتی بھاو سے اور سیخ کے آتے ہیں ان لوگ سرویس پروائیڈر ہیں ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور جو کام ان سے نہیں ہو پا رہا ہے ہمیں جواب دینا چاہیے کہ کیوں نہیں کر پا رہا ہے ایمانداری سے بولیں لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ خود ایکسرسائز کر کے آ رہے ہیں آپ کوئی منتری ایکسرسائز کر رہا ہے جب پردھان منتری کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا پہلے منتری اپنے آفیس میں کام کرنے جائے اپدیش دینے نہیں جائے میں منتری سے یہ امید نہیں کرتا ہوں آپ لاشتے کا انتظار کر رہے ہیں اور کس سرکار کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے ان کا کام دیس کی صورت بار کے دیسوں نے اتنا روتبہ بڑھا باقی سب کو ٹھیک کیسے آئیں گے موڈی سارکار کی دکت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس نے جو قدم اٹھائے فائدہ ہوا کی نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو تکلیف بہت ہوئی آپ کو اگر یاد ہو demonetization کے ٹائم پہ بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی بہت لوگ لائن میں کھڑے رہے ٹھیک ہے لوگوں کے پاس پیشن نہیں تھے کھانا کھریدنے کے پیشن نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس تکلیف کا گصہ اگر لوگ اتاریں گے تو ہو سکتے ہیں نا دے بوٹ سواد ان کا کڑوا ہے آپ سے ختم کرتے ہیں آپ دونوں لوگ چائے پی رہے تو سوال آپ نے سنی لیا ہے کیا ہوگا سار 2019 میں ملی جلی سرکار بنے گی اور موڈی جی جو ہے single largest party ہوں گے سار ابھی کچھ نہیں بول سکتے ہیں ابھی پورا ایک سال کا کارکال بچا ہوا ہے جو انہوں نے جنتہ سے وادے کیے تھے انہوں نے 80% ڈیلیبر نہیں کیے ہیں جیسے کہ ان کے لیے جب 2014 میں یوہ لوگوں نے رات رات دن ایک ایک کر کے ان کو جدائے تھے ان کو نہیں ساید پتا ہے یوہ نے اپنے پڑھائی تک چھوڑ دی تھی اپنے پیکٹ خرچتہ کو ان کے پوشٹر میں لگا کے جتوائے تھا ہم بھی ساتھ میں تھے مگر نوکریوں نہیں دی اسکیم چلے جا رہے ہیں پھر بی جے پی اور گورنمنٹ اور کانگریس میں کیا انتر رہا ہے انہوں نے نوکری کے نام پہ سرکاری نوکری کے نام پہ کچھ نہیں دیا پیٹوں کا جو ساب سے پرائز بڑھتا جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں پیٹول سو سے اوپر پار چلا جائے گا جو مجھے لگ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول کے دام سے آپ پریشان ہیں پریشان لیکن اگر پیٹرول کے دام نہیں گھٹے تو کیا آپ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے لگ بھگ زیادہ تر پرتکریہ ہے جو ہے وہ سرکار کی آلوچنا میں ہے اور سب سے اہم بات میں یہ ریکھانکت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ورگ ہے یہ شہری مدھیم ورگ ہے جو عام طور پر بی جے پی سمرتھک بی جے پی کا ووٹر مانا جاتا ہے لیکن اس کی جو رائے ہے وہ نقاراتمک نظر آ رہی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر دوبارہ 2019 کے چناؤں میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بنی تو بھی بہومت کے آنکڑے سے دور رہے گی اور تمام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کی واپسی میں مشکل ہوگی حالانکہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو موڈی سرکار کے کام کاج سے خوش ہے موڈی کے کئی نہ کئی ویکتتوں کے دیوانے ہیں اور ان کو یہ بھروسہ ہے کہ موڈی 2014 کی طرح ہی ایک بار پھر 2019 میں کرشمہ کریں گے کیامرمن اجی تیواری کے ساتھ جینیندر ABP نیوز ڈلی تو جینیندر کی اے ریپورٹ آپ نے دیکھی ABP نیوز سمواد آتا انجلی سنگھ نے بھی پرطال کی ہے وہ ڈلی میں آئی ٹیو چوراہے کے پاس ایک پارک میں پہنچی وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے بات کی ہے انجلی نے موڈی سرکار کے چار سال پورے ہو رہے ہیں اور ایسے میں کیا سرکار کی پرفارمنس جنتا کی امیدوں پر خری اتری ہے یہ جاننے ہم نکلے ہیں اثر چار سال پورے ہو گئے ہیں آپ تک کا جو ریپورٹ کارڈ اگر آپ سے جاننا چاہے تو کیا کہتا ہے سرکار تو جو کر رہی ہے وہ بنیائی کر رہی ہے پیچھلے سرکار سے تو اچھی ہے سرکار آپ کو کیا لگتا ہے 2019 میں کیا ہونے والے ہیں 2019 میں جو بھی سرکار رہے گی ملی جلی سرکار رہے گی چار سال کے کام کاچ کی بات کریں سر تو جو اب ایک شاہی تھی وہ پوری ہوئی ہیں وہ تو اتنا سنتوز جنک نہیں ہوا ہے جو روزگار میں ہونا چاہیے روزگار میں جلا ہوا ہے باقی لوگ باقی سرکار گورنمنٹ کر رہی ہے باقی آگے دیکھا جائے گا جو ابھی کر رہی ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا سرکار کا کارے لوگوں کو روزگار مہیا کرانا ہے سرکار کے اندر بہت بڑی تاغت ہوتی ہے اور جب روزگار ہمارے بچے جب اچھے پڑھ لکھ لی ہیں ان کو روزگار کی کوئی سویدہ نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہیں سرکار جو اپنا مینو کارٹ لے کے آئی تھی اگر وہ مینو کارٹ صحیح طرح لاغو کر دے تو سرکار بنانے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی نہیں تو مہدی جی کو آنے آلے وقت میں پریشانی ہو سکتی ہے چار سال ختم ہو گیا موڈی سرکار کے پرفارمنس کی بات کریں تو کیسا رہا آپ کے حساب پرفارمنس تو بہت بڑی آ رہی لیکن کچھ کمیاں بھی رہی انہیں موڈرن بلیج بنانے کی بات کری تھی شہر بنانے کی بات کری تھی لیکن ابھی کوئی کام شروع نہیں گیا باکی روڈ وغیرہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے اور ویدیش نیتی بھی ہماری بہت اچھی تھیل دی ہے مطلبی دیشن ہماری ایمیج بہت بڑی ہے باکی لوگ بلکل نیون ستر تک پوچھے آپ آجا لیکن میڈل کلاس کے پاس کچھ نہیں پوچھا پٹرول کی قیمتین پجھوانے سرکار اپنی کمائی کر رہے لیکن کسٹمر کو کوئی مطلب کنجومر کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے ہاں تک زیادہ تر لوگوں کی اگر بات ہم کریں تو زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے 2019 کی تصویر کے اگر بات کریں خاص طور پر تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کو ہی لوگ ایک بطلب کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ گڑ بندھن کی سرکار لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہمت تو شاید بی جے پی نہیں لا پائے لیکن 2019 میں بھی گڑ بندھن کی سرکار کے ذریعے بی جے پی سرکار بنا سکتے ہیں کیونکہ بپکش جو ہے ابھی بکھرا ہوا ہے اور ایسے میں یہ بہت مشکل ہوگا کہ کوئی ایک جٹ ہو کر اس طرح سے سرکار بنا پائے حالانکہ کہیں نہ کہیں چار سال کہ اگر سرکار کی پرفارمنس کی بات کرے تو لوگ اتنے سنتوش نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کے باب جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک موقع اس سرکار کو اور دیا جانا شاہی ہے کیامرہ پرسن نربند کے ساتھ سنجلی سنگھ ای بی پی نیوز ڈلی اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ڈلی کے منڈی ہاؤس علاقے میں یہاں پہنچیں ای بی پی نیوز سمواد آتا ندھی وہ ایک ڈھابے میں گئیں یہاں پر انہوں نے لوگوں سے باتشیت کی ہے کیا کہہ رہے ہیں لوگ 2019 کو لے کر آپ کو سنواتے ہیں مہدی سرکار کے کاریکال کے چار سال پورے ہو چکے ہیں 26 مئی کو بھارتیہ جنتا پارٹی جشن منائے گی ایسے میں عام جنتا کیا سوچتی ہے 2019 میں لوگ سبا کا چناؤں ہیں ہمارے ساتھ اس وقت منڈی آؤس پر کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں سبا کا وقت ہے سب ناشتہ کرنے آئے میں ہے آپ کا نام میرا نام جیویر سنگھ ہے کہاں سے آئے میں گاجے گاستے ہوں جی جیویر آپ سے ایک سوال ہے کہ چار سال میں موڈی سرکار کے کاریکال سے آپ کتنے سنتوشت ہیں پوری طرح سنتوشت ہیں کیا لگ رہا اگلی سرکار کس کی بنے گی موڈی کی میں تب ایسی موڈی کی بہن ہوں اور بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آپ کا نام میں جانا چاہوں گی آکاش کاتم آکاش آپ یہاں پر تھیٹر کرنے آئے ہیں ہاں میں تھیٹر سے جوڑا ہوں تھوڑا پا آکاش ایک سوال ہے کہ اگلی سرکار کس کی بننی چاہیے بننی چاہیے وہ تھوڑا سا آلگ مسئلہ ہے پر لیکن اتنا مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار موڈی کی بن سکتی یا پھر کولیشن گورنمنٹ آئے گا کارن یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی وکلپ بھی نہیں ہے دوسرا موڈی کو نہ چننے پر لیکن پھر کس کو چننے آپ کا نام میتری کھو کیا لگتا ہے آپ کو اگلی سرکار کس کی بننی چاہیے کیوں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی فاسس سرکار ہے تھوڑی سی کافی فاسس سرکار ہے پورے دیش میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی چیزیں گھٹ رہی ہیں مطلب ایک کے بعد چیزیں بھی ہیں تو بننی نہیں چاہیے پر وہی چیز ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے یہاں پر لوگوں کا ظاہیر طور پر ملہ جو لاسر دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ 2019 میں لوگ سبا کا چناہ ہے تب جنتا سوچے گی کہ آخر کار کس کی سرکار جنتا چنتی ہے کیمرا پسنجی چاکو کے ساتھ ایدیشری ایوی پی نیوز ڈلی یہ ہے ایوی پی نیوز